ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے کے سائدہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی رانیہ سے کہتی ہے کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کری ہو غلط کری ہے تم نے آفیس سنبھال لیا سب کچھ سنبھال چکی ہو بس اب میرا ایک فیصلہ بھی سن لو تم وہ حمزہ سے شادی کر لو یہ بات سنکا رانیہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے صرف اور صرف حمزہ کی وجہ سے کیونکہ اگر اس دن شادی سے انکار نہ کرتا تو اتنا عذاب ہم پر نازل نہ ہوتا یہ بات سنکا سائدہ کہتی ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہوا یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا پس بیٹا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ بات سنکا رانیہ کہتی ہے کہ امی میں فیصلہ کر چکی ہوں میں کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی یہ بات سنکا بہت ہی زیادہ آپ تو پریشان ہوتی ہے سائدہ بھی سائدہ کہتی ہے کہ بیٹا حمزہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ ہر وقت تمہیں یاد کرتا رہتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لگے گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اب تو پریشان ہوتی ہے نائلہ وہ اپنے بیٹے حمزہ سے کہتی ہے کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرے وہ غلط کرے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لگے گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا حمزہ کہتا ہے کہ امی میں فیصلہ کر چکا ہوں جب تک میں رانیہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر لیتا اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھنے والا یہ بات سنکر بہتی زیادہ اب تو نائلہ بھی پریشان ہوتی ہے نائلہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرے وہ غلط کرے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لگے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا حمزہ کہتا ہے کہ بس امی میں فیصلہ کر چکا ہوں یہ سب کو جب آنے والے اپس جیو کا ڈراما سریعیل گاتہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تھے ضرور جائے کہ مارے چینوں کو اسکرائب کرنے تقنیان والا ویڈی کو ناٹفکیشن سب سے پہلے اب تک پہنچے اللہ حافظ اپنا اور اپنے گروہالوں کو اچھی طرح سے کیا ہوں ہوں کہ مارے چینوں کو اسکرائب کرنے تقنیان والا ویڈی کو ناٹفکیشن سب سے پہلے اب تک پہنچے اللہ حافظ اپنا کیا رکھیں